اسلام علیکم پہر دوستو آج ہم آپ کو UPS کی پرانی بیٹری جو برکو کمزور ہوگی ہے اس کو دوبارہ استعمال کی قابل بنانے کا طریقہ بتائیں گے کس طرح ہم اس کو دوبارہ استعمال کی قابل بنا سکتے ہیں دوستو یہ میرے پاس ایک پرانا UPS ہے جس کے ساتھ یہ بیٹری لگی ہے بیٹری کا دیکھ رہا کیا حال ہے اس کا ٹیم بھی بہت تام ہو گیا تو کچھ دوست مجھے فرمائز کہا رہے تھے کہ کوئی ایسی ویڈیو بتاؤ جس سے ہم بیٹری دوبارہ استعمال کی قابل بنا سکیں تو دوستو یہ کافی دن سے یہ میں تیربہ کار رہا تھا تو میں نے کہا کہ آج یار ویڈیو بنا کے دکھا دوں دوستو یہ میرے پاس پرانی بیٹری ہے اس کو میں نے UPS ہے لیدہ کیا تو ساتھ سے پہلے اس کو ہم صاف کریں گے یہ برش ہے عام پتھ برش دان صاف کرنے والا اس کے ساتھ اوپر سے کپٹامیٹو یہ اچھی طرح صاف کر لیں کافی کچھرہ اس کے اوپر جمع ہو گیا اس کو ساتھ سے پہلے ہم صاف کریں گے یہ دیکھتا کتنا اس کے اوپر کچھرہ جمع ہو گیا سب سے پہلے کوشی کرنے کے اوپر سے اچھی طرح کچھرہ صاف کر لیں یہ دیکھیں کتنا اس کے اوپر کچھرہ جمع ہو گیا ہے کوشی کرنے کے بیٹری کے ٹرمینل ہے جو ان کے ساتھ بھی اچھی طرح برش لگائیں کہ اس کے اوپر جو کاربن ویڈا جمع ہو گیا وہ بھی اچھی طرح صاف ہو جائے ٹھیک ہے دوستو اچھی طرح اس کے ساتھ اس کو صاف کرنا برش کے ساتھ اگر آپ کے پاس یہ برش نہیں ہے تو کوئی برش لے لیں کوئی مستہ نہیں کوئی برش لے کے اچھی طرح اوپر سے اس کو صاف کر لیں یہ دیکھیں میں آپ کے سامنے سفائی کر رہا ہوں اس کی یہ بیٹری بہت پرانی میرے پاس تقریباً دیل سال پرانی بیٹری ہے یہ اب اس کا ٹیم بھی بہت کم ہو گیا تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح اس کو ہم دوبارہ تقریباً کو تین چار ماہ کے لیے دوبارہ استعمال پر قابل بنا سکتے ہیں پہلے کی طرح تو نہیں چلے گی مگر یہ آکے پہلے سے بہتر ہو جائے گی یعنی کہ جس طرح نہیں چلتی ہے اس طرح تو نہیں ہوگی ذرا بہتر ہو جائے گی ہمارے پہلے کی اپنے سوکر اپر سے اچھی طرح صاحب کا لینیش پہلے تاکہ یہ جو پہ جو کچڑا وغیرہ جمع ہو گیا ہے یہ بیٹری کے اندر میں جائے ہمارے پہلے کی پہلے سے کافی بیٹری ہو گئی ہے یہ بیٹری اس کے اوپر کتنا کچھلا جمع ہو گیا تھا وہ سارا ساف ہو گیا ٹھیک ہے دوستو اچھی طرح اس کے اوپر سے صافتار نکلے اس کے اوپر پانی ڈالا کے اچھی طرح اوپر سے صاف ہو جائے اب اس کے اوپر جو کیپ لگے ہیں وہ اتار دینا ہے سارے کیپ اتار دینا ہے اس کے اندر پانی ڈالیں گے اس کے اندر پانی ڈالیں گے سارا اس کو فل کھا دینا ہے دیکھیں دیکھیں دوستو میں نے پانی سے فل کھا دی اس کو ساری کو یہ دیکھیں پانی فل کر دے اس کے اندر ساری بیٹر فل ہو گیا اگر آپ کے پاس پانی کا پائپ ہو گیا رہا ہے اگر قریب ہی پائپ ہو گیا رہا ہے تو پریشر کے ساتھ اندر پانی میں مار نتاں کے اندر سے جو کاربن وغیرہ اندر جمع ہوئی ہے وہ اندر سے باہر نکل گیا ہے اب اس کو ہم باہر نکالیں گے پانی سکنڈر جمع کیا ہے ہم سارا باہر نکالیں گے یہ دیکھیں سارا اندر سے چیزاب وغیرہ نکلنے ہو شروع گیا دوستو ایک بار کا خیار رکھنا ہے کہ اپنے کپڑے وغیرہ اس سے محفوظ رکھنا ہے کیونکہ یہ جب کپڑے پہ یہ لگے گا تو کپڑے کا نقصان کرے گا کپڑے کا رنگ وہاں سے چیند ہو جائے گا تو کوشش کرنی ہے کہ کپڑے وغیرہ اس سے محفوظ رکھنا ہے بہت تیز اس کی سمر لیتی ہے تو اختیار کے ساتھ اپنے یہ کام کرنے کیونکہ بیٹری زندہ جتنا بھی زہر تھا ہم نے باہر نکال دیا تو ہم دوبارہ اس میں پانی ڈالیں گے دوبارہ اس نے پانی ڈالا ہے پان ڈال کے اس کو پھل کر دینا بالکل اور پھر یہ پانی ہم دوار نکالیں گے اس کے نفت سے تاکے اچھی طرح اندر سے صاف ہو جائے یہ دیکھیں کتنا زیادہ اس کے اندر سے نکال ہے یہ بار بینے گارہ کولا پانی سارا اندر سے نکال ہے یہ دیکھیں پہلے سے زیادہ بیٹری کے اندر کی ہالڈ پہلے سے بہتر ہوئی ہے پانی ڈالیں گے پانی ڈالیں گے اگر آپ کے پاس پانی ڈالیں گے پانی ڈالیں گے دو تین دفعہ اس طرح جس طرح میں نے یہ تیسری دفعہ پانی ڈالے پائیں ڈال کے اچھی طرح اندر سے پھر باہر نکالیں اس لیے کہ بیٹری کے اندر کی اچھی طرح ساکھائی ہو جائے گی اس کی جب جی زمین پر ڈالتا ہے تو اس کی سمیل بہت زیادہ آتی ہے اس کی سمیل بہت زیادہ آتی ہے تو کچھ کرنے کے آن پر اس سے محفوظ رہے ہیں یہ اندر سے کتنا کچھرہ نے کرا باہر ہے انہا آپ کو ماسک گا رہے تڑھا لیں تو اس سے آکے آدمی کافی محفوظ رہتا ہے یہ تو ہم نے بار بار پانی ڈال کے اس سے اندر سے محفوظ رہا ہے تو یہ کافی بہتر ہو گیا یہ ہمارے پاس ہے وہ کوپ کی بہتر ہے اب ہم یہ اس میں ڈالیں گے تین دفعہ پانی ڈالا اس کے بعد یہ کوپ کی بہتر ہے ہم تمام اس کے سلوے ہیں صاحب میں کوپ کی بہتر ڈالیں گے یہ بہتر ہے یہ بہتر ہے سارا کام آپ کے سامنے ہو رہا ہے تو کی بہتر ڈالنے سے اندر سے اچھی طرح صفائی ہو جائے ہیں یہ بہتر ہے یہ بہتر ہے یہ میں نے اس کے اندر ڈالیا ہے پہلے تین دفعہ پانی ڈالا ہے پانی ڈالتے اچھا طرح سکھائی کی اب کوپ کی بہتر ہے اس کے اندر ڈالی ہے پندرہ ویس مندے سے رہنے دیں گے اس طرح تو اس کے بعد اس کو ہم صاف کریں گے یہ ہم نے سارے باہر نکال جائے یہ بہتر ہے کتنا اندر سے کچھ رہ نکلا باہتر ہے اچھی طرح آپ نے ہلا ہلا کے باہر نکال جائے ہیں اس کو یہ گہ ڈالی ہے جو کہ کتنا زیادہ پچھا ہی لے دوسرے میں بہتر ہے اس سے اچھا دوسرے کی ہمیں کوئی سب مزید کریں پہلے سے کافی ہمیں بہتر ہوگئے اب اس میں اکڑا پانی ڈالیں گے اکڑا پھر سارے سلوں میں پانی ڈال ڈال کے اس کو کھل کر دیں گے ٹھیک ہے دوستو بلکل سانتے کہ کوئی مشکل نہیں ہے کیونکہ سال ڈال کے اس کو کھل کر دیئے پانی ڈال ہے جیسا کہ پانی ڈال ہے دوستو بلکل سانتے کہ خیل کر دیں گے تو پانی ڈال ہے پانی ڈال ہے پانی ڈال ہے پھر میں پھر پانی ڈال ہے تاکہ اندر سے اچھی طرح صاف ہو جائے اب ہم اس کو چیک کریں گے کہ بیٹری کی حالت کیا ہے یہ دیکھیں چیک ہی ایسا اس کو یہ ہلکا سا کرنپ ہے تقریبا ہی ڈیڑھ وولڈ کے قریب ہے ڈیڑھ پونے دو وولڈ کے قریب اس میں کرنپ ہے اب ہم اس میں اتضاب دالیں گے یہ اتضاب دیا ہے کسی بھی بیٹری والی دکان سے مری جاتا ہے ہم تمام سبوں میں تھوڑا تھوڑا اتضاب ڈالتے جائیں گے یہ لائے گل ہے اس کے مطابق ہمیں پانی ڈالنا ہے انکہ کسی بھی بیٹری والی دکان سے مری جاتا ہے ٹھیک ہے دوستو یہ سارے سلو میں میں نے تضاب ڈال دیا یہ کسی بھی بیٹری والی دکان سے مری جاتا ہے اس میں جاتا ہے جن لوگوں نے بیٹری پر چھیں کہ ان کے پاس اتضاب ڈال جاتا ہے مری جاتا ہے ساڑھے چار پونے پانچ بولڈ شوک آ رہے ہیں اب ہم اس کو چار پھر لگائیں گے ٹھیک ہے دوستو اس کو چار پھر لگا کے کچھ جو کبار سے دوبار ہم چیک کریں گے ٹھیک ہے دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے دوستو سائل شیئر کریں لائک کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے ٹھیک ہے دوستو اللہ حافظ